اسلام علیکم دوستو میں یاسم سوئل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے دوستو آج بلڈ پریشر کے مطالق گفتگو کریں گے میرے جن دوستوں کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے اور وہ اس کو لے کر پریشان ہیں تو اس کے لیے ہم آسان سا علاج اور آسان سا حل لے کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ رہے دوستو پوری دنیا میں اس وقت بہت سے لوگ اس بیماری جسے بلڈ پریشر کہا جاتا ہے اس میں مبتلا ہیں اور پریشان ہیں کہ اس مرض سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جائے آج ہم آپ کو بہت ہی آسان سی چیز بتائیں گے جسے استعمال کر کے آپ ہائی بلڈ پریشر سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ایک سے دو جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ آپ نے استعمال کرنی ہے اللہ کے فضل سے شفا ہوگی لیکن یہاں پر ایک اہم بات جو ہم ہر مریض کو بتاتے ہیں کہ اس کے اسباب کو ختم کرنا جو ہے وہ علاج سے پہلے ہے اور اپنا لائف سٹائل بھی تبدیل کرنا وہ بھی علاج سے پہلے ہے اگر آپ کی شریانوں میں سختی آ چکی ہے تو تب بھی یہ مسئلہ آپ کو درپیش ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے خون میں چربی یعنی کہ اگر آپ کا کولیسپرو لیول جو ہے وہ زیادہ ہے تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے اس کے اسباب کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے اور اس کے اسباب جو ہے وہ وہی پر رہ جاتے ہیں غصے کا زیادہ کرنا تمباک نوشی کا زیادہ استعمال اور کام کی وجہ سے دباغ پر جو ہے وہ زیادہ بوجھ رہنا دائمی قبض کا زیادہ رہنا اور سزا کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس میں آج کل بہت زیادہ افراد جو ہیں وہ شکار ہو چکے ہیں وہ موٹاپا ہے تو خدارہ موٹاپے سے سب سے پہلے جان چھڑائیں اس سے آپ اور بھی کئی بڑی بیماریوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسباب ہیں تو اب آتے ہیں آج کے نسخے کی جانب جو کہ بہت ہی مجرب ہے تو دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ چھوٹی چندن لے لینی ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ آپ نے سندل سفید لینی ہے یہ دونوں چیزیں کسی بھی آپ کو اپن سٹار سٹور سے بہ آسانی مل سکتی ہیں یہ دونوں چیزیں بیس بیس گرام لے لینی ہے اور پھر ان دونوں کا باریک جو ہے وہ سفوف بنا لینا ہے یعنی کہ ان کا پاودر بنا لینا ہے اور پانچ سو ایم بی کے کیپسول بھر لینے ہیں اور ان کو صبح و شام ایک کیپسول کھانے کے بعد جو ہے وہ پانی کے ساتھ لینا ہے اللہ پاک شفاع یاب کرے گا اور آپ کا بلٹ پریشر جو ہے وہ اس کے چند دن کے استعمال سے ہی انشاءاللہ نرمل ہوگا تو دوستو یہ تھی آئی کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیرہ